دودھ سروتتم ہوتا ہے لیکن کسی کارور اگر بچے کو بوتل سے دودھ پلانا ہوتا ہے تو اس کے بہت رشید دھانکنا پڑتا ہے کبھی بھی بچے کو لیٹ کے دودھ نہ پلائیں اکثر دکھا گیا ہے کہ بچے کو ماں جو ہے بوتل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے اور بچہ لیٹے لیٹے دودھ پیتا رہتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے اندر گیس زیادہ بنتی ہے اور آگے چل کے اس بچے کے کان بھینے کی شکایش زیادہ ہوتی ہے کبھی کبھی دودھ کی ماترہ زیادہ ہونے پہ وہ اس کو اس کا ایک طرح سے الٹی آنے پہ وہ اندر لے جاتا ہے جو بچے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے دودھ پلاتے سمیں وشید دھان رکھیں کہ بچے کا سر اوپر ہونا چاہیے جیسے کہ بچے کو گود میں لیتے ہیں سر اوپر کر کے ماں اپنی نگرانی میں اپنے ساتھ میں اپنے اندر میں بچے کو دودھ پلائیں اور دودھ پلانے کے بعد جیسے ماں بچے کو آنچل سے لگاتی ہے اور اس کے بعد پیٹھ سے لگاتی ہے اسی طرح سے دودھ پلانے کے بعد بچے کو کندے سے لگائیں اور اس کے بعد اسے کروٹ سے سلائیں اگر یہ ساتھ دھانی بڑھتیں گی تو بہت اچھا رہے گا ساتھ میں بوتل کی ساتھ سفائی کا وشید دھیان رکھیں جب بھی بچے کو دودھ پلائیں تو بوتل اور نپل دونوں کو کم سے کم دس سے پندہ منٹ کھولتے پانی میں عبالیں ایسا نہ ہو کہ آپ بوتل کو اٹھا کے رکھ لیں کہ کھٹی بوتلیں اوال نہیں اور اسے کر کے اسے پلا رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ بچے کو جب بھی دودھ بوتل سے پلائیں گے تو بچے کو دودھ بوتل سے پلائیں سے پہلے اس کو اوال نہ ہوگا نہیں تو بچے میں انفیکشن کے چانس زیادہ ہو جائیں گے